آپ کی شخصیت اور آپ کا کریئر اگر آپ اپنی شخصیت اور فطری صلاحیتوں کے مطابق اپنے کام کا انتخاب کریں گے تو آپ کو تمام زندگی کام نہیں کرنا پڑے گا اپنا شوق ہی پورا کرتے رہیں گے اور شوق کی تکمیل ہی آپ کی معاشیوں دیگر اور دنیا ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوگی ذرا چوتھی پانچویں کلاس کے دور کو یاد کیجئے اور بتائیے کہ کیا شئے آپ کو صبح صویرے اٹھا دیتی تھی آپ کیا کرنا بہت پسند کرتے تھے آپ اپنے دن کا زیادہ تر وقت کہاں اور کیسے گزارتے تھے وہ کون سے کام تھے جنہیں کرتے ہوئے آپ کو اپنے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا آپ وقت اور کام کے دھارے کے ساتھ بہتے چلے جاتے تھے آپ جس وقت اپنی توجہ اور دلچسپی کی انتہاں اوپر ہوتے تھے آپ یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا لیکن کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور تھا جس کے دوران آپ کو گہرا سکون محسوس ہوتا تھا یہ وہ حقیقی خوشی ہوتی ہے جو اپنی شخصیت اور فطری صلاحیت سے ہم آہنگ کام کرنے کے باعث ملی اگرچہ آپ نے یہ لا شعوری طور پر کیا لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ نے خود کو پایا آپ کو اللہ نے اس حقیقی خوشی سے نوازا کبھی آپ نے بچوں کو کھیلتے گودتے دیکھا ہے بچے اردگرد کے حالات سے بے خبر اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں ان کی حرکتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہیں کیا کیا کرنا پسند ہے اور کیا کرنا نہیں پسند یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنی فطری صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے مستقبل کا بیچ بو رہے ہوتے ہیں بچیاں گڑے گڑیاں کا کھیل کھیلتی ہیں ان کی شادی بیا کرتی ہیں یا لڑکے کے کھیلونے گاڑیوں کا مقابلہ کرتے یا دنگر کرتے ہیں تو وہ اپنی شخصیت کا اظہار کرتے ہیں لیکن عموماً ان کی ان سرگرمیوں کو دیکھ کر بڑے کبھی یہ گوڑ نہیں کرتے کہ ان کے لیے کون سا کریئر بہتر رہے گا یہ بچے ایسا اس لیے کرتے ہیں اس وقت تک ان پر اپنی امی ابو کا دباو نہیں ہوتا کہ انہیں یہ کرنا ہے اور وہ نہیں کرنا انہیں اب تک کسی ٹیچر نے بھی کسی کام سے روکا نہیں ہوتا اس لیے کہاوت ہے کہ اگر تم اپنی ذہانت کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو دوارہ بچپن میں چلے جاؤ کیونکہ بچپن میں تم زیادہ در اپنی فطری مہارتوں اور ٹیلنٹ کا استعمال کرتے رہے ہوتے ہیں تنہائی میں بیٹھ جائیں اور اپنے بچے کے بارے میں سوچنے کے سوچئے کہ جب آپ اپنے بچپن کے بارے میں سوچئے کہ جب آپ کسی خوف کے بغیر وہ سب کچھ کر جاتے تھے جو آپ چاہتے تھے پھر اپنے آپ سے پوچھئے اگر مجھے پیسہ کمانے کی فکر نہ ہو اور ناکامے کا خوف نہ ہو تو میں کیا کرنا پسند کروں گا آپ کا جواب آپ کے اندر کی حقیقی خوشی کا سراغ آپ کو دے گا اور یہ آپ کے لئے زندگی کی بہت بڑی کامیابی ہے یہ سوال اپنی کسی کاغذ یا جرنل پر لکھ لیجئے اس کاغذ کو محفوظ رکھئے اور اس پر گاہے گاہے گوھر کرتے رہیے اس جواب کو اپنے پیارے اور خاص کریئر کاؤنسلر سے ذکر کر کے مشفرہ کرنے سے آپ کو اپنی شخصیت کے مطابق کریئر کے انتخاب میں بہت مدد مل سکتی ہے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کے اندر چھپا ہوا آپ کا اصل شوق کیا ہے اور آپ کے لئے کون سا کام مناسب ہوگا تاہم کریئر اور زندگی میں کامیابی کا یہ ایک پہلو ہے آئیے ہم دوسرے پہلووں کی طرف چلتے ہیں موسیقی